ہائی فرنڈز آج ہم بات کریں گے برج الخلیفہ کی تعمیر پر کہ جب انہوں نے ونڈو پینل لگانا شروع کیے تو بیلڈنگ کے اندر کا جو ٹمپریچر تھا وہ ہنڈرڈ ڈگریز سیلسی ایس پر پہنچ گیا تو جناب آج کی ہماری ویڈیو یہ برج الخلیفہ کی کنسٹرکشن کے بارے میں ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ برج الخلیفہ جو دنیا کی سب سے بڑی امارت ہے اور اس نے ورڈ رکارڈ بھی قائم کیا ہوا ہے اور اس کی کنسٹرکشن میں جن جن مسائل کا سامنا ہوا وہ دنیا میں پہلی بار مسائل پیدا ہوئے تھے جیسا کہ ایک سو چالیسویں منزل پر پہنچنے پر انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی منزل ہونے کا جو ورڈ رکارڈ ہے وہ بھی قائم کیا اسی طرف جو مسائل آئے وہ بھی دنیا میں اپنی نویت کے اپنے مسائل تھے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ سب سے امپورٹن بات یہ تھی کہ جب بلڈنگ بن رہی تھی تو سب سے بڑی بات وہاں پہ کرینز کا تھا جو کہ دنیا میں سب سے بڑی کرینز جو ابھی تک استعمال ہوئی تھی وہ ایک سو چالیس منزلہ بلڈنگ کو بنانے کے لیے استعمال ہوئی تھی جبکہ اس کو ایک سو ساٹھ منزلہ ممارت بنانا تھا سو اس لیے اس میں جو مسائل ہوئے وہ دوسروں سے زیادہ تھے اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب بلڈنگ ایک سو چالیس منزل سے اوپر بننا شروع ہوئی تو بہت سارے مرکنوں نے کام کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ کچھ لوگوں میں ہائٹ سکنس کا ایلیمنٹ بہت پڑھ کر سامنے آ گیا تھا اور دوسری بات یہ تھی کہ اتنی بڑی کرینز بھی دنیا میں اوائیلیبل نہیں تھی سو جہاں وہ اپنا کام کر رہے تھے وہاں پر نئی دنیا میں انوینچنز بھی کیے جا رہے تھے اور دنیا کی سب سے بڑی سے بڑی کرینز بھی بان رہی تھی ایسے لوگ بھی دنیا سمجھوائے گے جن کو ہائٹ بھو دیا نہ ہو اور وہ اتنی بلندی پر جا کر کام کر سکیں اور وہی بات جو سب سے پہلے میں نے آپ سے شیئر کی کہ جب اس کو بنایا جا رہا تھا اور اس کے اندر ٹمبریچر کا مسئلہ ہوا تو پھر سائنس دانوں نے سر جوڑے اور پھر یہ نتیجہ نکلا کہ جو اس کے ویڈو پینل ہے وہ ایک خاص قسم کے کلاس کے ساتھ تعمیر کیے جائے جس کے اندر سورج کی روشنی داخل نہ ہو سکے جبکہ وہاں سے سورج کی روشنی کی جو شوائے ہیں وہ ریفیک ہو اس کے لیے چوپیس ہزار پینل بنانے کے لیے ایک نئی فیملی تعمیر کی گئی اور ایک پینل جو بنایا گیا اس کی جو قیمت قرر ہوئی وہ دو ہزار ڈالر تھی لیکن اتنے بڑے منصوبے کو تعمیر تو ہونا ہی تھا اور آج وہ ہم سب کے سامنے بن کر ابر آیا اور سب اس کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہیں